اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبات طلبات امید ہے آپ لوگ خیر و آفیہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گزشتہ لیکچر میں بیٹے ہم لوگوں نے ناصر بشیر کی تحریر کردہ جو نظم ہے بہادر بچے اس کے آخری تین اشار کی تشریح کی تھی آج ہم لوگ اسی نظم کی ایکسرسائز کو حل کریں گے تاکہ اس میں آنے والے جو سوالات ہیں ان کو جانا جا سکے ان کو حل کیا جا سکے تو آئیے ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں جی بیٹے نظم کی ایکسرسائز سے پہلے ایک بات آپ لوگوں کو ذہن نشین کرواتا چلوں کہ پہلے بھی بیٹے آپ لوگوں سے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اس نظم کو بچے جو ہے وہ کچھ خاص توجہ نہیں دیتے اور حالانکہ بورڈ کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا کہ اس نظم کو بالکل بک کی طرح جانا جائے ٹھیک ہے بک کے باقی جس طرح سباہ کو حل کیا جاتا ہے نظموں کو اشار کی تشریح کو اسی طرح ایکسرسائز کو یہ ساری چیزیں جس طرح انتہانی پرچہ میں باقی چیزوں کو حل کرتے ہیں تو اس نظم کو بھی آپ لوگ اسی ترتیب سے حل کریں اور انتہانی پرچہ میں اس میں سے ہر مرتبہ سوالات موجود ہوتے ہیں آپ لوگ پچھلا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں پریویس پیپر اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہر پیپر میں اس میں سے ایک آدھشیر اور اسی طرح شارٹ کویسچن اور ایک ایم سی کیوز یہ تینوں چیزیں ہمیشہ کے پیپرز میں لی گئی ہیں تو اس لیے اس کی اشار کی تشریح کو بھی اور اسی طرح اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے اسی انداز میں توجہ دینی ہے جس طرح کے باقی کتاب کے باقی اسباہ کو آپ لوگ توجہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اسی کے بعد کے ساتھ آگے ایکسرسائز کا ہم لوگ آغاز کرتے ہیں اس کی ایکسرسائز بٹے انتہائی آسان ہے ایکسرسائز میں روٹین کے مطابق پہلا سوال جو دیا گیا ہے درجزل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں جی تو پہلا سوال جو انہوں نے دیا ہے پاکستانی بچوں کو کس چیز سے پیار ہے تو بڑا ہی آسان جواب ہے اگر آپ لوگوں نے نظم کو صرف ریڈنگ ہی کیا ہو اچھے انداز میں تشریح نہ بھی یاد کی ہو تب بھی آپ اس سوال کا جواب بڑے آسانی سے دے سکتے ہیں لیکن اگر تشریح یاد کی ہوگی تو آپ کے لیے جواب دینا اور بھی آسان ہوگا ٹھیک ہے جی تو سوال کیا ہے چونکہ آپ لوگ ابھی اس کی تشریح بھی پڑھ کے آ چکے ہیں اور اس کی ریڈنگ بھی ہو چکی ہے تو اس لیے ایکسرسائز حال کی جاری ہے کا جواب جواب موجود ہے شیر تھا پاکستانی بچے ہیں ہم امن سے اتنا پیار ہمیں اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے اس بار ہمیں تو پہلے مصرے میں جو بات کی گئی تھی پاکستانی بچے ہیں ہم امن سے اتنا پیار ہمیں تو اسی کے مطابق یہ سوال دیا گیا ہے پاکستانی بچوں کو کس چیز سے پیار ہے تو جواب اس کا پاکستانی بچوں کو امن سے پیار ہے ٹھیک ہے جی امن و امان سے پیار ہے سوال نمبر آگئے ہے بیٹے دو پاکستانی بچوں نے کس چیز سے لڑنے کا عظم کیا ہے پاکستانی بچوں نے کس چیز سے لڑنے کا عظم کیا ہے کن سے لڑنے کا عظم کیا ہے تو اسی شیر کا پہلے شیر کے ہی دوسرا جو مصرہ ہے اس کے مطابق اس کا جواب ہوگا پاکستانی بچے ہیں ہم امن سے اتنا پیار ہمیں اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے اس بار ہمیں ٹھیک ہے جی تو یہ دوسرے مصرے کے مطابق اس کا جواب ہوگا کہ پاکستانی بچوں نے اس مرتبہ اپنے اندر کے دشمن سے لڑنے کا عظم کیا ہے ٹھیک ہے جی یہ تھا سوال نمبر دو سوال نمبر تین کی طرف چلتے ہیں سوال نمبر تین ہے بیٹے بچے سہنے چمن کی مٹی کو کس چیز سے سینچیں گے بچے سہنے چمن کی مٹی کو کس چیز سے سینچیں گے سینچنا بیٹے آپ کو بتایا تھا پانی دینا ہوتا ہے پانی دینا ابیاری کرنا تو یہاں پر شاعر نے پوچھا ہے کہ بچے سہنے چمن کی مٹی کو کس چیز سے سینچیں گے تو اس کا جواب کیا تھا شاعر نے ذکر کیا تھا کہ شیر تھا سہنے چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے اس کا ایک ایک سہرہ آخر کرنا ہے گلزار ہمیں تو اس شیر کے پہلے مصرے کے مطابق جواب کیا بچے بنے گا جی کہ بچے سہنے چمن کی مٹی کو اپنے خون سے سینچیں گے شاعر نے پوچھا کس چیز سے سینچیں گے خون سے سینچیں گے خون سے آبی آری کریں گے ٹھیک ہے جی آگے سوال نمبر ہے جی چار پاکستانی بچوں کو کس شہ سے ڈر نہیں لگتا سوال کیا ہے پاکستانی بچوں کو کس شہ سے ڈر نہیں لگتا ٹھیک ہے جی تو انتہائی آسان جواب ہے اس کا بھی شیر تھا ہم آنکھوں میں سپنے لے کر آگے بڑھتے جائیں گے موت سے ہم کو ڈر نہیں لگتا جینے سے ہے پیار ہمیں تو اس شیر کا جو دوسرا مسرہ ہے موت سے ہم کو ڈر نہیں لگتا اس کے مطابق آپ جواب دیں گے جی پاکستانی بچوں کو کس شہ سے ڈر نہیں لگتا تو جواب ہے پاکستانی بچوں کو موت سے ڈر نہیں لگتا ٹھیک ہے جی یہ تھا اس کا جواب یہ تھے بیٹے شارٹ کوئسٹنز آگے سوال نمبر دو ہے جی نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھئے ٹھیک ہے جی تو نظم کا خلاصہ بیٹے آپ لوگوں نے اپنے الفاظ میں اس کو لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے آپ لوگ خلاصہ لکھنے کی اس کو یاد کرنے کی سمجھنے کی پریکٹس ضرور کیا کریں یہ آپ کو تشریح کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے آپ کی تشریح آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس لیے اس کو بھی اپنے طور پر آپ لوگوں نے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے آگے بیٹے سوال نمبر تین ہے نظم کے مطن کو ذہن میں رکھ کر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائی ہے ایم سی کیوز آگئے ہیں جی میں سب سے پہلا جو ایم سی کیوز دیا گیا ہے وہ ہے کشتی کہاں ٹھہری تھی دریا میں ساہر پر منجدار میں یا لہروں پر تو بڑا ہی اثان جواب ہے جی منجدار میں کشتی ٹھہری تھی دریا میں تو گیانی ہے منجدار میں کشتی ٹھہری ہے لیکن ہم نے سوچ لیا ہے جانا ہے اس پار ہمیں تو کیا تھا تیسرےillon پر آپ لوگ ٹک کریں گے کشتی کہاں ٹھہری ہے منجدار میں ایم سی کیوز نمبر ہے بیٹے آگے دو تو ایم سی کیوز دو کے اندر جو بات ذکر کی گئی ہے وہ دیکھئے ذرا کیا کہتے ہیں جی شائر کے مطابق کون سا موسم آنے والا ہے شائر کے مطابق کون سا موسم آنے والا ہے تو فرسٹ اپشن ہے جی بہار سیکنڈ اپشن ہے خزان تھرڈ اپشن ہے گرمی اور فورٹ اپشن ہے سردی تو شائر کے مطابق کون سا موسم آنے والا ہے شائر نے ذکر کیا تھا کلیاں دل کی کھل جائیں گی بعد سبا اٹھلائے گی فصل بہار ہے آنے والی دیکھتے ہیں آثار ہمیں تو کیا ہے اپنے فرسٹ اپشن پر آپ ٹک کریں گے جی بہار شائر کے مطابق بہار کا موسم آنے والا ہے آگے بیٹے ایم سی کیوز نمبر ہے جی تین بچے سہرا کو کیا بنانا چاہتے ہیں بچے سہرا کو کیا بنانا چاہتے ہیں سبزہ زار گلستان باغ یا گلزار تو اس کا جواب بیٹے سہنے چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے اس کا ایک ایک سہرا آخر کرنا ہے گلزار ہمیں تو یہ فورت اپشن پر آپ لوگ ٹک کریں گے ٹھیک ہے جی بچے سہرا کو گلزار بنانا چاہتے ہیں آگے ایم سی کیوز نمبر ہے جی چار ایک دن پاکستانی بچے کیام کریں گے ایک دن پاکستانی بچے کیام کریں گے کہاں پر کیام کریں گے منزل پر راستے میں دشت میں یا گھر میں تو آخری شیر جو تھا اس نظم کا منزل پر پہنچیں گے ایک دن وہیں کیام کریں گے روک نہیں سکتی ہے ناصر کوئی بھی دیوار ہمیں تو آخری شیر کے مطابق اس کا جواب جو ہے وہ منزل پر ٹھیک ہے جی تو ایک دن پاکستانی بچے کیام کریں گے کہاں پر منزل پر تو فرسٹ اپشن پر آپ لوگوں نے ٹک کرنا ہے یہ تھے بیٹے آپ لوگوں کے ایم سی کیوز آگے سوال نمبر چار کی طرف چلتے ہیں سوال نمبر چار میں لکھا ہوا ہے جی درجہ زیر الفاظ پر ایراب لگا کر تلفز واضح کیجئے تو آئیے ان الفاظ کا اب ایراب دیکھتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو جان سکے اور ایراب بھی آپ لوگوں کو پتا ہے بیٹے انتحانی پر چاہ میں ایم سی کیوز میں پوچھ لیے جاتے ہیں جی بیٹے ایراب میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے تو یاننی توئیں کے اوپر پیش غین پر جزم یہ پر زبر اور نون کے نیچے زیر یہ ساکن تو کیا لفظ بنے گا تغیانی اس کے بعد بیٹے لفظ ہے امن علیف پر زبر میم پر زبر اور نون ساکن اس کے بعد بیٹے لفظ ہے گلزار گاف پر پیش لام ساکن آئے گی زے پر زبر آئے گی علیف اور رے ساکن گلزار آگے بیٹے لفظ ہے اٹھ لائے علیف کے نیچے زیر ٹے کے پر جزم آئے گی ٹے اور ہے کے اوپر جزم آئے گی لام پر زبر اور اس کے بعد حمزہ اعراب خود اعراب کی شکل ہے آگے بیٹے لفظ ہے کشتی کاف پر زبر شین پر جزم اور ٹے کے نیچے زیر یہ بھی ساکن ہوگی یہ تھے بیٹے اس کے اعراب آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جی بیٹے سوال نمبر پانچ ہے خالی جگہ پور کریں تو مسرے دیئے گئے ان کے سامنے الفاظ لکھے گئے ہیں آپ لوگوں نے مناسب الفاظ کو اس میں ایڈیسٹ کرنا ہے تو دیکھئے اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے اس بار ہمیں لفظ اندر استعمال کریں گے اسی طرح لیکن ہم نے سوچ لیا ہے سوچ استعمال کریں گے آگے ہے لفظ کلیاں دل کی کھیل جائیں گی ٹھیک ہے جی اس طرح آگے مصرہ ہے سہنے چمن کی مٹری کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے آخری مصرہ منزل پر پہنچیں گے ایک دن وہیں قیام کریں گے آگے بیٹے الفاظ کے معنی ذکر کرنا ہے تو مجدار کا لفظی معنی ہے بیچ دریائیاں جہاں پانی گہرہ اور بہاو تیز ہو اسی طرح توگیانی کا لفظ استعمال کی ہے سیلاب یا دریاء کا چڑھاؤ کو کہتے ہیں آگے بعد سبا اور باقی الفاظ آپ جانتے ہیں